جنرل نالج کے سلسلے کی آج دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم دو سوالوں کا جواب سائنس کی روشنی میں دینے کی کوشش کریں گے کہ سمندر کا رنگ نیلا کیوں ہوتا ہے اور سہرہ میں درخت کیوں نہیں اگتے یہ سائنسی سوال ہیں اور ایوری ڈی سائنس سے تعلق رکھتے ہیں ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے جڑے رہی ہمارے یوٹیوب چینل علمی انفو کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الرحیم میں ہوں خان غلام مصطفیٰ بلوج اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمی انفو اس امید کے ساتھ کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے جی ہاں پہلا سوال ہے سمندر نیلا کیوں ہوتا ہے آسمان کی طرح سمندر بھی ہمیں دیکھنے میں نیلا نظر آتا ہے پانی سوائے نیلے کے تمام رنگوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور وہ نیلا رنگ ہماری آنکھوں میں منقص ہوتا ہے سمندر کا پانی چونکہ روشنی کو بھی جذب کر لیتا ہے لہٰذا سارا سرخ رنگ بنفسی رنگ کا بیشتر حصہ اور اسی فیصد نیلا رنگ ایک سو پچاس فٹ یعنی چھالیس میٹر گہرائی میں پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے تین سو ساٹھ فٹ ایک سو دس میٹر پر صرف ایک فیصد روشنی باقی رہتی ہے مختلف قسم کے آبی جانور اور سمندری حیات اس روشنی کو اپنی نشو نما کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ بہت گہرائی میں رہنے والے جانور مکمل اندھیرے کے عادی ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمیں آس سمندر جو ہے وہ نیلا نظر آتا ہے دوسرا سوال ہے سہرہ میں درخت کیوں نہیں اگتے یاد رکھیں پانی زندگی کا ایک لازمی ترین جزو ہے سہرہ میں درخت اس لیے نہیں اگتے کیونکہ وہاں پانی نہیں ہوتا درختوں کی نشو نما کے لیے پانی بہت ضروری ہے سہرہ میں انسان ان جگہوں میں رہ سکتا ہے جو نخلستان کہلاتے ہیں نخلستان وہ جگہ ہے جہاں زمین کے اندر سے چشموں کی شکل میں پانی نکلاتا ہے یہ وہ پانی ہے جو دور دراز کے پہاڑوں پر برستا ہے اور زیر زمین سفر کرتا ہوا نخلستان تک آ جاتا ہے یہاں پودے اور درخت بھی اگتے ہیں آنپاشی کے ذریعے ریگستان کو سرسبز بنایا جا سکتا ہے بہت دور سے پائپوں کے ذریعے دریاؤں سے پانی لاکر ریگستانوں میں لوگوں نے اگرچہ رہنا ممکن بنا لیا ہے لیکن سہرہ میں درخت اسی لیے نہیں اگتے کیونکہ وہاں پانی نہیں ہوتا آج جن دوست والوں کے جواب آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے گئے یہ دنیا نیوز میں محمد عارف جان ایک معروف لکھا رہی ہیں اور متعدد کتابوں کے مصنف بھی ہیں انہی کے لکھے ہوئے ہیں اور آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں یوٹیوب چینل علمی انفو کے ذریعے اب تک کے لیے اتنا ہی جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی انفو کے ساتھ تاکہ آپ دوستوں کو اس طرح کی معلوماتی اور علمی خبریں اور علمی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا آپ کی دعاوں کا طالب آپ کا اپنا خان غلام مصطفی بلوچ موسیقی